اب تو ہم ہمارے اور آپ کے اور پرشہر کے حردیر عزیز لیڈر اور اہنمار تعمیری ذہن رکھنے والی شخصیت اور مستقبل کے ممکنہ نہیں بلکہ یقینی یہ ملے ہمارے اپنے شہر کے جناب اجاز بک صاحب کو چھنتے ہیں کہ زبان چلنے لگی لبکشائی کرنے لگے نصیب پگڑا تو گنگے برائی کرنے لگے ہمارے قد کے برابر نہ سکے جو لوگ ہمارے پاں کے نیچے خدا ہی کرنے لگے پردور تعلیم ایسے تقبال کرے جناب اعزاق ایجاق بیک صاحب عزباللہ امیل سعیتواللزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس جلسے عام کے صدروں عارف علتہ بابین والا صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام پاڈی کے پتہ دی کاری جلسہ گاہ میں بیٹھے ہوئے تمام حضر غادرات نوجوان ساتھی اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ایسی میری تمام پردان سین ماں بینے آج کا یہ جلسے عام جس علاقے میں ہونے جا رہا ہے یہاں پر تعلیمی، سیاسی، سماجی، ٹیچر، وقلہ یہ ایسا علاقہ ہے اسلام بورے کا جہاں پر تمام لوگ رہتے ہیں اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ سوج بج والا علاقہ مالکہ اور شہر کے اندر کوئی ہے تو وہ ہے اسلام بورا ساتھیوں الیکشن آتا یہاں پر لوگ وڑ مانگنے کے لئے آتے ہیں اور الیکشن ختم ہوتا اس کے بعد پانچ سال کوئی ملنے ملانے نہیں آتا کوئی کام کرنے کے لئے نہیں آتا آج میں آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو ڈیولپنٹ کے اوپر بات کرنا ہے ہم لوگ کو کام کاش کے اوپر بات کرنا ہے کہ ہم کیسے کام کاش کریں گے اور شہر کا نقصہ کیسے بدلی ہو شہر کے اندر ایم ایڈی سی کیسی لائے جائے بند پڑی ہوئی سپرنگ مل کو کیسی شروع کیا جائے یہاں پر گارڈن کس طریقے سے ماں بہنوں کے لئے بنے ایم بی پی ایس اور بی ڈی ایس کالیج کیسی بنے یہ اس تمام باتوں کو لے کر ہم کو اس پر بات کرنا ہے آج سبی کا لوگ کارپوریشن کے اندر چون کے نہیں آئے گے مگر پھودک رہیتے کیسے لگتا کہ ہم پورے اوپ سمندر کے اندر آگری پڑھر 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 کرنے ہمارے لوگوں کو بلا وجہ لے کے گئے راگ پڑھر دے کے لے کے چلے گے اور ایسا بولنے لگا دی کے برابر ہے ماں وکاس اگاڑی ان کو دو سیڑ دی ایک گھونڈی کی دی اور دوسری ایک گھونڈی کی سیڑ دی ساتھیوں یہ ایلیکشن بہت سوچ بجوالے لوگوں کے ایلیکشن ہے شہر کی عوام بہت پریشان ہے شہر کے لوگوں ان کے سیاسی لوگوں سے مالک اور شہر کے در کوئی ڈیولپ میند نہیں ہے آج روڈ راستے آپ کو دیکھتے ہوں گے اپنے شہر کے روڈ راستے کس طریقے سے خراب ہو گئی پورا شہر دھول اور گھبار سے پریشان ہے یہاں پہ ایک ہسپیٹل نہیں ایسا بنایا گیا کہ جو اپنے گھر کا کوئی بیمار پڑے یا اپنے بیمار پڑے تو اس کی بیماری کا پورا علاج ہو کر وہ دعوہ کھانے کے اندر سے باہر لکھ لیں اسپیرنگ میل کئی سالوں سے بن پڑی ہے مالک اور شہر کی یہاں کے سنتکار لوگوں کا ایک حصہ اسپیرنگ میل مگر یہاں کے لڈرہ نے کبھی بھی اس کے پر توجہ نہیں دی کہ ہم کس طریقے سے مالک اور شہر کی رینڈ کے ہٹی مانے جانے والا سنت سہر پاہر لنگ کا شہر اسپیرنگ میل کو ہم کیسے چھالوں کیا جائے یہ توفق کبھی نہیں ہوئی یہاں کے لڈروں کے پیشے باون ٹیچروں کا ماملہ تھا اس کے اندر میں سمجھتا ہوں چالیس لیٹس ٹیچر ایسی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ نیا پورا اور اسلام پورے کے اندر پورینے والی تھی جو کارپوریشن کے اندر لگے تھے ان کو کارپوریشن نے نکال دیا اور وہ بیچارے بہت پریشان رہتے تھے میں نے خود باداد خود ان کی مدد کیا اور مدد کرنے کے بعد ان لوگوں کو ڈیوٹی پہ رجوع کر آیا مگر سیاسی جلن یہاں پر بہت ہے سیخ آسیف صاحب نے کیا تھا شریش پہوار کو بولتا ہے ان کو سیاسی اتنی جلن ہے کہ کام تو نہیں کرتے اور لوگوں کے کام میں کالی کرنے کا کام ان کو بڑا اچھا تھا ابھی ہمارے حضرت والا بیمار ہے اللہ ان کو صحت اندرسی دے اور جامعہ مسجد کے اندر آ کے تاجد کی بھی نماز لوگوں کو پڑھا ہے یہ ہماری دعا ان کے لیے رہیں گے اس کے اوپر بھی راجکاران چالو کر دیئے ارے سب کیا زندگی کے اندر راجکاران ہی ہے اللہ نے ان کو زندگی بخشی ہے تو ان کے لیے دعا کرنا چاہیے اور ان کو تو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ان کو زندگی دیا ان کو تو خام میں حضور آئے تھے تو انہوں نے ابھی سے توبہ دلہ کر لینا تھا اس کی نسانی ہے جو ان کے ساتھ ہوا سیاست چالو کرتی ہے مہلے مہلے میں جاری ہے ان کی بہن اور بلتی دعا کرو مفتی صاحب کے لیے کہ بہت بیمار ہے بہت ایسا ہے لوگوں کو رولا رہے یہ دندے شروع کر دیا ابھی ان کی بہن رولا رہی ابھی ایک دو دن کے اندر دیکھا تیاری میڈم بھی روئی گی ابھی تم کو سٹیج میں دیکھیں گی روٹی سو پرسند روئیں گے یہ ان کا پہیا خسک رہا ہے شہر کے اندر ان کے پاس کچھ آئے نہیں ان کا جو پھوکا ہے نا یہ صرف پھولا پھوکا ہے اور تیویس تاریخ کو جب یہ ہوں گا تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ پھوکا پھوڑے لیں گا کیونکہ تعمیر کچھ نہیں کیے پاس سال اممہ اپا میر تھے پورے شہر کو وات لگا دیئے انہوں نے بتاؤ شہر کی ترقی کیا ہوئی ہماری ماں بہنوں کے لیے کارڈن کہاں مانا اچھا ہمارے لیے روڈ رستیں کہاں مانے اچھے کالین فیکٹری لانے کا بولے تھے وہ کہاں لائی گئی ماں بہنوں کو بولے تھے کہ ہم لوگ کالین فیکٹری لائیں گے اور آپ کو پرشٹک کارڈنے سے نجات دی لائیں گے یہ جو وارڈ کے اندر جاتے وہاں پہ دس بیٹھ لگ جمع ہوئے جب فوراں برادری کی بات کرتے اور بلتے تمہارا جماعت کھانا ہم بنا کے دے دیں گے یہی بات ہوتی دوسری ان سے بات ہوتی ہوتی نہیں اب انہوں نے کوئنو ڈاکیز کے پیچھے پوری خریدی کر لیے آج میں وہاں پر دورہ تھا میرا وہاں کے لوگ ایک بڑھلی بائی تو رو رو کہ مجھ کے بھول رہی تھی کہ بیٹا ہمارے کو بچھا لو یہ آ کے دادا گری کر رہے بلتے گھر کھانی کے رہنے جگہ خرید لیے تو کیا ایسے لوگوں کو یہ مانے کا اور شہر کے لوگ اقتدار دیں گے کیا ایسے لوگوں کو اقتدار میں رہنے کا حق نہیں ہے اگر تم لوگوں کو ظلم سے بچنا ہے شہر کے لوگوں ایک ہی بات آپ کو بول رہا ہوں یہ ظالم خاندان سے بچ جاؤ یہ ظالم لوگ ہیں ظلم کرنے والے لوگ ہیں لوگوں کو دھا رہے تھمکا رہے پلاڑ کے اوپر کفزہ کر رہے ایسی تمام چیز یہ سارے کے سارے لوگ کر رہے ہیں اور پھر بولتے میری خاندان کا میرا کوئی بھائی میرا کوئی بھتیجہ اگر کوئی کبھی دھونڈا گردی کرتے بتاؤ تو میں سیاست سے کنارہ ہوئی ہوں ایسا کون سین کی بات ہے دیکھ رہا پورا شہر دیکھ رہا گولیوں کی بوشار ہو رہی تنواریں لگل رہی ہیں اور پھر یہ بولتے کہ میرے کوئی رشتدار بتاؤ کتنی انہ دھون بات ہیں اور ہمارے سیکل والے بھائی کھڑی ہماری بھائی کا ہنڈل تو کس کی اور ان کے ہاتھ میں ہے وہ ہنڈل جدر گھوم رہے ہیں اُدھر گھوم رہا کبھی پاس سال وارڈ کے در چھونکے گئے تو آئے نہیں آئے کہ بتاؤ اسلام پورے کے لوگو اور اسمبلی لڑنے کی بات کرتے ان کی جو پارٹی ہے یہ لوگ جو ہیں تو یہ روٹی کو مانا کرتے کیا کرتے روٹی کو مانا کر کے بتاتے شہر کے اندر اتنا حروج بتاتے کہ لوگ بولیں گے کیریئٹ کا تو بہت اچھا ہے بلکہ مالے گاؤ شہر کی عوام اچھی سے سب سمجھ چکی ہے کہ ان لوگ کے پورا پگنٹے میں نہیں آنے گا ہماری بارٹی آنے والے وقت کے اندر کانگریس بارٹی مارکٹر میں سرکار بنانے کی لئے جا رہی سرکار کا نمائندہ اگر آپ کو چاہیے آپ کو شہر کے اندر کام کرنا ہے تو آپ ایک ڈیولپ مینڈ کرنے علے بندے کو آپ چھون کر دیں گے میں تمہارے گھر کے اوپر آکے تمہارا کام کرنے والا کارے کرتا ہوں اور کر ہوں میں زمین سے نیچے سے اوپر آیا میرے والد کوئی سیاسی نہیں تھے میرے گھر کے در سیاسی کوئی آدمی نہیں تھا مگر اللہ کے فتح کرنگ سے آپ لوگوں کی دعا سے کہ مالے گھو شہر کے اندر جب جب آفت آتی تو اجاز بیگ ہمیشہ شہر کے لئے کھڑے رہتا بتاؤ یہاں پر میرے بزر کو لگ بیٹھے ہوں گے نوجوان ساتھی بیٹھے ہوں گے کہ دو ہزار ایک کا پسات جب شہر جل رہا تھا پورا ایک دم پورے شہر کے آجو بازی سے انگار ہے سولے بھڑک رہی تھی کون تھا شہر کے اندر بچانے کے لئے سب لوگوں کو لانے والا شہر کے اندر اجاز بیگ میں نے ہی لائے تھا نا میری جان جو کم کر کے ہمیشہ میں نے میری جان کو جو کم بڑھا کر میں نے کون کی خدمت کیا بم بلاشتہ ہوا کورستان کے اندر آپ بتاؤ کہ سب سے پہلا پہنچنے والا بندہ بھڑھا اجاز میں سیکھ آسیب صاحب پورتہ پپلک نے مار کیا کھا لی اگر اس کو سامنے سائیکل دکان کے گھر میں نہیں ڈالتا تو اس دن لوگ اس کا خاتمہ کر دیتے تھے صرف وہ پالیسی کرنے کے لئے جگہ جگہ پہنچتے اور کام کرنے اڑنے کے لئے کہیں ہی پہنچتے کرونا کے بریٹ کی بات سمٹھ گئے آپ لوگ کرونا کے اندر صرف اور صرف تمہارا بھائی تمہارا بیٹا اجاز بیک دکھتا تھا کوئی نہیں دکھتا تھا میں پندرہ پندرہ گھنٹے کرونا کے اندر کام کرتا تھا لوگ روتے تھے چین لہتے تھے چھکار کرتے تھے جب کسی کی گھر کے پاس ایک پولیس آتی تھی کورنٹائن کے لئے لے جانے کے لئے تو پورا مہنلے کے لوگ ایسا چھوکے دیکھتے تھے ایسی خطرناک اس وقت کی محل تھا میں نے ہر جگہ جا جا کے جیوان آسپیڈل میں گیا وہاں پہ جو چاول دیا جاتا تھا وہاں پہ جو اناج دیا جاتا تھا جو بھی دیا جاتا تھا اس کے اندر کیڑے لکھ لیا اس ٹیپ میں میں نے بردہ پاس کیا کہ یہ غلط اناج دیا جا رہے ہیں بارہ نومر میں کیا ہوا اسلام پورے کے لوگوں کو معلوم اچھی طریقے سے کہ ایک منصوبہ بند طریقے سے فساد کرانا چاہتی تھے سیکاسیف صاحب میں نام لے کے بولتا ان میں حمد ہوگی تو مجھے کورٹ نوٹیس دینا انہوں نے اور اس کا جواب میں دوبا کیونکہ میرے خون پر چاپلوس ہی نہیں ہے میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں اور سیدھا سیدھے معاملات کرتا ہوں شہر کے اس دن منصوبہ بند طریقے سے فساد کرانا چاہتے تھے ان کو اتنا یہ نہیں ہے یہ بولتے کہ میں جا کے کانون بنا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سان میں گستاگی کرنے والوں کے لیے ارے بھائیہ تو کیوں کانون بنائیں گا تیرا کیا ہے وہاں پر تُو بی جی بی کا اطمی کانون تو ہم بنائیں گے کانگریس کے لوگ تم تو بھائی ہمارے جو ممرنم دینے گستے گئے تھے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سان میں گستاگی ہوئی تھی تم نے ان کو فسانے کا کام کیا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا اب بتا دو ایک بریش کا کام چالو ہوئی کتنے سال سے بریش بن رہا بھائی لوگ بتاؤ ماردان چھوڑے چھوڑے بچے اس اسکولوں میں جاتے ہزاروں کی تیداد میں ان کے بارے میں انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے بچے ایکسیڈنٹ ہو کے مریں گے کہ کیا ہوگئے جن کے بچے اسکول جاتے ان کے ماباپ سے پوچھو کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہے ہم نے دھرنا دیئے اس کے بعد سے کام کو تیزی ہوئی ان سے ایک وائر نہیں ہڑ رہا تھا اوپر کا میں نے ایم پی ایس ایل کمپنی کے لوگوں کو بیٹھایا اور ایم پی ایس ایل کمپنی کے لوگوں کو کہا کہ یہ ارجٹ تار اٹھا کے دو اور ان کو بلا کہ تم کام چالو کرو یا کمیشنر کے بنگلے کے اوپر بیٹھا کے میں نے بیڈنگ کر کے وہ کام کو سروع کیا انہوں نے صرف پیسہ لینا سکھا دونوں لیڈران میں انہوں نے پیسے کی بات کرتے پیسہ لیتے اور کام ہو نئی ہو ان کو کیا لینے کا وہ تو اللہ کا فتح کرم سے ایسا ہوا کہ یہ پل تو کبھی بندہ ہی نہیں تھا میں تو ایسا سوچ گئے تھا آخری کے اندار کے امام امیز رسال روڑ کے جو بھنگار والے ہیں ان کو اوپر لیا کے گوشا دیتا ایسی نوبت آئی گئی تھی مگر وہ ایک اور ٹینڈر اس کے آگے کا لکھلا تو وہ ایڈیجیسمنٹ ہوا اور تو ٹھیکے دار نے کام شروع کیا نے تو انہوں نے چاہا جا کے اتنا پریشان کیا کہ اس کو جب چاہتے تھے ٹھیکے دار سے پیسہ لے جب چاہتے تھے ٹھیکے دار سے پیسہ لے آج کارپوریشن دو ہزار کروڑ رویے کے کرز وگندر رہی منصی پلٹی تھی ایک زمانہ ایسا تھا کہ منصی پلٹی کے ٹیم آج ہی سپیر سیڈ کے ٹیم میں یہ ایک مالے گاؤں کی منصی پلٹی ناسک منصی پلٹی کو کرز دیا کرتی تھی مالے گاؤں منصی پلٹی کارپوریشن کو ان کو یہ دیا کرتی تھی کرز مگر انہوں نے اتنا لوٹ خسوڑ کیا شہر کے اندر کہ آج کم سے کم پندرہ سو دو ہزار کروڑ رویے کا کارپوریشن کرز وگندر مبتل ہے آپ بتاؤ میں میرے بھائیوں تم لوگوں کو بتانا چاہتا کہ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو کہ پاور کا مستہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہے ہیں آج ایپی ایسا کمپنی نے کس طریقے سے لوگوں کو پریشان کر کے رکھا اس کا ذمہ دار کون ہے مجھے تم لوگ بتا دو اس کا ذمہ دار میں ہے اس کا ذمہ دار ایک سیمیلے سیگ آسیف صاحب نے اس کمپنی کو لائے تھے اور مبتی صاحب نے اس کو مکمل طور پر گرین سنگل دیا اور ان کے تابے میں ٹھیکہ دے دیا یہ نہیں سوچا یہ بات پر اللہ کو حاضر ناظر جان کے بول رہا ہوں میرا موہ کابے طرف سریب کی طرف ہے کہ مبتی صاحب کو میں نے بولا تھا جب یہ کمپنی آ رہی تھی کہ مبتی صاحب ان لوگوں کو مالکہ اور شہر کے در آنے مک دو اگر یہ آ گئے تو بھیونڈی کے اندر جس طریقے سے کلو سے پاور لوم بکتا ہے اس طریقے سے مالکہ اور شہر کے بھی پاور لوم کلو سے بک جائیں مگر پیسہ ایسی چیز ہے کہ اچھے اچھے کا وضو توڑ دالتی انہوں نے بھی اپنا وضو توڑا آج تک کے شہر کے لوگ پریشان ہمیشہ ہمیں مالکہ اور شہر کے لوگوں کی لڑائی پاور کی لڑائی کوئی لڑتا ہے تو ایک اجازبے کا کھیلہ لڑائی لڑتا ہے آپ جب وڑ دینے جائیں گے اللہ کی قسم آپ بل کو ہاتھ میں لے کر دیکھ لینا ایک دن کہ کل میرا بل کتنا آیا تھا اور آج کتنا آئے تھا کانگریس سرکار نے پانچ گارنٹی دی آپ لوگوں کو میری ماں بہنیں سن رہی ہوں گی خاص طور پر آپ اپنا نقصان مت کرنا آپ لوگوں کو ہر مہنے تین ہزار روپیہ سرکار بننے کے اوپر ایک گھر 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 چار مہنے ہیں چار ماں بہنیں تو بارہ ہزار روپیہ آپ کو مہنے کا ملے گا تین ہے تو نو ہزار روپیہ ملے گا دو ہے تو چھے ہزار روپیہ ملے گا آپ کو یہ سلنڈر پانچ سو روپیہ میں ملے گا ہمارے نوجوانوں کے لیے جو بے روزگار ہیں سرکار نے بول دی کہ پانچ ہزار روپیہ ہر مہنے نوجوان جو بے روزگار رہے گے ہم نوجوانوں کو پانچ ہزار روپیہ لیں گے سرکاری بس فری کر دی سرکار نے ماں بہنوں کے لیے سرکاری بس فری رہے گی جہاں آپ جائیں گے آپ کو ایک روپیہ کر رہے ہیں نہیں لگے گا سو یونٹ پیچھے آپ کو فری ملیں گی آپ لوگوں کو میری ماں بہنوں خاص طور پر آدمی دو پانچ سو روپیہ میں کئی بھی بیٹھ کے بک جاتا آپ لوگ گھر میں رہتی میری پردہ نشین ماں بہنیں اور خاص طور پر یہ اسلام پورے گلدر میں جہاں تقریر کر رہا ہوں یہاں سوچ بوجوالوں کا علاقہ ہے اللہ نے یہاں پر ہر چیز کا یہ دیا ہے وکیل ہے ڈاکٹر ہے ڈیچر ہے ہر چیز کا کاروبار ہی لوگ ہیں آج گیارہ بجے کے بعد کاروبار کرنا ہے لوگوں پولیس فریشان کرتی میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا کاروبار کرنے والوں کو کہ آپ نے مجھے چھن کے دیا تو میں یہ قائدے کو بدلی کر کے رات کو ایک بجے تک کے قانون بنا کے دوں گا قانون بنا کے دوں گا اور تمہاری روٹی روزی کے ذریعے آپ لوگوں کو روٹی روزی کا ذریعہ مکمل تاپوس دینے کی ذمہ داری میں دوں گا کوئی بولتا نہیں گیارہ بجے کے بعد پولیس آتی اور بری بری گالیاں جاتی مارتی آج تک یہ لیڈران نے بولا کیا تم بتاؤ ہمارے اوان چوک کے اندر ایک بچے کو پولیس نے مار دی تھی میرے اوپر تین سو تیرپن کا کیس بنا تھا دو سال پہلے آپ لوگ کو معلوم ہوگا دادا گیری تو کس کی نہیں شلیں گی چاہے وہ پولیس ہو چاہے گنڈے ہو ہم کانون کی پازتاری کرتے بات الگ ہے مگر اس نے جس طریقے سے مارا تھا بچے کو اسی طریقے سے جان پیک نے بھی اس کو ایسے ہی مارا تھا جیسے اُس نے کیا تھا بتاؤ ان میں ہمت ہے گیا یہ تو حالدار کو صاحب بولنے والے لوگ ہیں اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہمارا کوئی دننا نہیں ہے میرا شوق ہے وہ دیا ہے کہ اجاز بیک تم لوگ سوق سے جلانا کبھی بھی جو پیس لائیں گا اللہ کو منظور رہے گا مگر تم کو جب بھی ضرور پڑے گی شہر کے لوگوں تمہارے اوپر جب آفت آئیں گی جب کوئی بھی اسی بات آئیں گی جب کوئی وقت تو پڑے گا تو یہ شہر نے مجھ کو یاد کرنا مجھے کوئی سیکوریٹی نہیں لگتی مجھے لگتی ہے موٹر سیکل پھڑ سے پہنچ جاتا ہے تمہارا بھائی پانچ دیس منٹ کے اندر پھڑ سے پہنچ جاتا ہے تمہارا بھائی تمہارا بیٹا ہم کو سیکوریٹی کی ضرورت نہیں رات کو اللہ کے فضل کرنچہ تین بجے تک بھی گھومتا دو بجے تک بھی گھومتا اور صبح اڑھ کے لوگوں کا کام بھی کرتا میں سمجھتا ہوں کہ بس دو منٹ ہر باقی ہے آخری میری تقریر ہے میں یہاں کے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ میں میری ماں پہنے میرے بھائی لوگ بزرگو حضرات آج جلسہ کہاں کے اندر بیٹھے ہوئے تمام نوجوان ساتھی آپ لوگوں کو بیش تاریخ کو ایک نمبر کا بڑن پنجے کا دبانا ہے اور اجاز بیک کو چھن کے لانا ہے یہ جو فکا دیکھ رہا ہے یہ فکا نہیں لے گا میں سان ہزار لوگوں کے گھر تک کے پہنچ چکا آج تک کے اللہ کے بدل کرم سے میں ہاؤس چوہو چاہتا آج بھی اسلام پورے کا دورہ کیا دو گلی باقی رہے گا جو محبت مجھے پیار دے رہے شہر کے لوگ مجھے معلوم ہے کہ مجھے یہ اوٹ میں تبدیل ہوں گا اور تیویس تاریخ کا وہ جو دن رہے گا میں انشاءاللہ تعالی اس شہر کا امیلے بن کے آپ کی نمائندگی کروں گا شکریہ جہین اکرامہ لگے مجھے が موسیقی